نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل روپم خانہ خزانہ پر جہاں پر آپ کو ملتی ہے ایزی اینڈ کوئی ریسپیز چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر لیجی تب ہی میرے آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ پائیں گی تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ نمکین چاول کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ میں نے بہت ہی ایزی طریقے سے بنائی ہے اور ایسے بنائی ہے کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی سو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ چاول جو تھے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے تھے تو چلیے ان نمکین چاولوں کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاں پر کچھ مٹر لیے تھے فریش مٹر کا میں نے ہاں پر یوز کیا ہے اس کے بعد تین سے چار آلو جنہیں کیوب شیپ میں کٹ کر لیا تھا چھے سے ساتھ لسن انہیں بھی میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ہاں پر لیا ہے پنیر کیوبز یہ آپشنل ہے آپ سکیپ کر سکتے ہیں اور چاول یہاں پر میں نے باسمتی کی ٹکڑے چاول کا یوز کیا ہے اور انہیں پہلے ہی واش کر لیا تھا آج ہم نمکین چاول پریشر ککر میں بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے تین سے چار چمچ گھی لیا تھا اور اسے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا آپ چاہے تو ریفائن اویل کا بھی یوز کر سکتے ہیں جب یہ گرم ہو جائے تب اس میں آٹ کیجئے ایک چمچ جیرہ اور لسن کی ٹکڑے جو ہم نے کٹ لیا تھے انہیں تھوڑی دیر کے لئے براؤن ہونے دیجئے جب یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے تب آپ اس میں آٹ کیجئے مطر اور آلو اور اسے ایک بار چلا لیجئے پھر آپ اس میں آٹ کیجئے پنیر اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیجئے کیونکہ پنیر سوفٹ ہوتے ادروائز ٹوٹ جائیں گے اب ہم اس میں آٹ کریں گے مسالے سب سے پہلے سوادنوسار نمک اس کے بعد میں نے ہاں پر ایک چمچ لال میرس پاوڈر یوز کیا ہے آپ کو جتنا تیکھا چاہیے اس کے اکارڈنگ یوز کیجئے گا ان چاول کا لکھ تھوڑا اچھا ہے اس کے لئے میں نے ہاں پر ایک پنچ ریڈ فوڈ کلر کا یوز کیا ہے اب میں اس میں آٹ کروں گی اپنا ہوم میٹ گرم مسالہ دیکھیں کیا ہوتا اگر ہم سادے کھرے مسالے ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر الائچی لونگ وغیرہ موہ میں آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نے یہاں پر پاوڈر کر کے ہی ڈالا ہے اب آپ اس کو مکس کر لیجئے اور ایک سے دو منٹ لے بھون لیجئے پھر آپ اس میں آٹ کیجئے پانی میں یہاں پر تین گلاس پانی کا یوز کری ہوں آپ چاول کے میزرمنٹ کے اکوڈن ہی پانی یوز کیجئے گا پانی ڈال جانے کے بعد آپ ایک اور بار اسے چلا لیجئے اور پھر اس میں آٹ کیجئے چاول دیکھئے سارے چاول نیچے سیٹ ہو گئے ہیں اس کے لئے آپ اس کو ایک اور بار چلا لیجئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے لاسٹ انگریڈینٹ جو کی ہے نیمبو یہاں پر میں نے پورے ایک نیمبو کا رسٹ ڈالا ہے اس سے بہت ہی بڑیا فلیور آتا ہے اور جو ہمارے چاول ہے بہت کھلے کھلے بنتے ہیں اب ہمارے سارے انگریڈینٹ ڈال چکے ہیں تو اب ہم لگا دیں گے کوکر کا ڈککن اور اسے چار سیٹی لگنے تک پکنے دیں گے ہماری چار سیٹیا کمپلیٹ ہو گئی اب اسے کھول کے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا چاول بنے ہیں اور ہمارے جو چاول ہے پوری طریقے سے پک چکے ہیں اور سب سے بڑیا بات کہ یہ بہت ہی زیادہ کھلے کھلے بنے ہیں دیکھئے بلکل بھی گیلے نہیں بنے پرفیکٹ چاول بنے ہیں بلکل ایسے ہی بننے چاہیے تو ہمارے چاول ریڈی ہے اب ہم کرتے ہیں سرف ریڈی ہے ہمارے نمکین چاول یہ بننے میں ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی سوپر یمی تھے ایک بار گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے اور بلکل جھٹ پٹ بن گئے تھے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر لیجے کیونکہ یہاں پر آپ کو ڈیلی نیو ریسیپی ملتی رہتی ہے تو کل ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو